بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب لوگ پوچھتے ہیں جی کہ اسرائیل جو اتنی بڑی پاور اور اس کے ساتھ ہوا کیا اور حماس نے کیا کیا اور کیسے کیا اچھا سمپل سی بات ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف مسارڈ کو جانتے ہیں کہ جی مسارڈ جو ہے وہ اسرائیل کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور بیسیکلی دو تین بڑی ایجنسیز ہیں اسرائیل کی میں وہ آپ کو بتا جاتا ہوں ایک مسارڈ ہے جو اوورسیز انٹیلیجنس کرتی ہے اس کا کام ہے اوورسیز انٹیلیجنس اچھا دوسرا ہے جناب امان وہ ہے ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کا کام ملٹری انٹیلیجنس ہے اور ایک ہے جناب شبق شبق جو ہے انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں ساری لک آفٹر کرتی ہے ان کو ساری چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہے now these three انٹیلیجنس units جو اسرائیل کے ہیں I think کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اچھا وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اسرائیلی فورسز جو تھی وہ آف گارڈ تھی اور آف گارڈ ہوگت ہوتے ہوئے ان کو جناب جو آپریشن ہوا اور وہ تین سائٹ سے ہوا ٹھیک ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ایک جناب سمندر کی سائٹ سے ہوا آپریشن ایک جناب گلائیڈر سے آئے لوگ اور ایک جناب زمین سے انہوں نے پینٹریٹ کیا ہماس کے لوگوں نے اب یہ تین سائٹ سے اگر پینٹریشن ہوتی ہے اور جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اسرائیل کی اگر ان کو نہیں پتا چلتا ہے یا ان کو بیفور ہینڈ ایڈ ریفرمیشن نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور انٹیلیجنس فیلیر اگر کہا جائے تو یس انٹیلیجنس فیلیر تھا بالکل تھا اور یہ کو پہلی بار نہیں ہے بہت سہ جگہوں پہ بہت سے ملکوں میں انٹیلیجنس فیلیر ہوتے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اسرائیل میں انٹیلیجنس فیلیر ہوا ہو بہت سہ basket کو میں ایسا ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں 9-11 کی بات کریں ہیں تو 9-11 پہ بھی انٹیلیجنس فیلیر تھا اور اس کو بھی ایڈ میٹ کیا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس فیلیر تھا اچھا کہ دیکھیں 80% جو آرتلری ہے israel کی اور ایمونیشن جو ہے وہ یوکرین میں ہے ٹھیک ہے اور یوکرین کی جنگ میں وہ i would say one way or the other اس کو استعمال کیا جا رہا ہے آجا یہاں پہ جو انفرمیشن ملیお願い اس کو انہوں نے timely cash کیا اور cash کر کے انہوں نے تین جگہوں سے انہوں نے پینٹریشن کی ان کو بالکل علم نہیں ہوا اس چیز کا اور انہوں نے جنابی آپریشن کر دیا now what next اچھا اب گر آگے دیکھا جائے تو دیکھیں امریکہ standing shoulder to shoulder with the Israelis اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک بہری بیڑا بھی بھیج دیا ہی جو میرے خیال میں سنڈے جو گزرا ہے سنڈے سنڈے کی رات تک وہاں پہ almost پہنچ چکا ہوگا اس کے علاوہ جو امریکہ نے جو assistance دینی ہوتی ہے routine میں اسرائیل کو وہ انہوں نے double کر دیئے ٹھیک ہے سو وہ بھی دو چیزیں ذرا ذہن میں یہ رکھ لیں اور thirdly اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے retaliate کریں گے اسرائیلیز تو اس کو ذرا ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ وہ retaliate ضرور کریں گے اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کوئی third force آ کے اور اس میں جناب کوشش کرے ceasefire کی اس وقت i don't think so کہ کوئی بھی force آ جائے کوئی بھی ملک آ جائے وہ اسرائیل کو بولے یا حماس کو بولے کہ جناب آپ ceasefire کر لے تو میرا نیک خیال کہ کوئی بھی اس پہ راضی ہوگا نہ حماس راضی ہوگا نہ اسرائیل راضی ہوگا کہ جناب ceasefire کیا جائے so much so کہ حماس تو چلے ایک جگہ سے penetrate کر رہا ہے ابھی جو ایک نئی صورتحال develop ہو چکی ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ جناب حضب اللہ جو ہے وہ بھی strikes شروع کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی جناب strikes کر رہا ہے so ایک سائیڈ پہ حماس دوسری سائیڈ پہ حضب اللہ so دونوں سائیڈوں سے اسرائیل پہ حملے ہو رہے ہیں اب اس کا outcome کیا نکلے گا اس کا outcome دیکھیں بڑا tricky ہے yeah i would say and it's not a situation کے جس کو بڑا lightly لینا چاہیے اس کو lightly نہیں لینا چاہیے اور یہ ایک situation ہے اور حماس ہو پیلسٹینینز ہو ہزباللہ ہو پچاس سال کے بعد انہوں نے جس طریقے سے یہاں پہ penetrate کیا اسرائیل پہ وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے پیچھے کون کون سے ممالک ہیں یا کن countries نے help out کیا ہے حزباللہ کو یا حماس کو وہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ جنگ جو ہے یہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی تو i don't see that happening مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ stretch کرے گی اور یہ جاری رہے گی اور جب تک اسرائیل جو ہے وہ اپنے objective achieve نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی کیونکہ ایک یہاں پہ ایک issue یہ بن گیا ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا اور اتنی بڑی طاقت اور ایک دم جناب اس پہ ایسا ایسا اٹیک ہوا اور اس کے بعد جناب اس کو جناب اس کو defensive پہ جانا پڑا کسی حد تک کچھ گھنٹوں کے لیے initially لیکن after that انہوں نے جناب اس strikes کرنی شروع کر دی but at the very same time یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اور اس میں جو جو ممالک پیچھے موجود ہیں جو جنہوں نے ہماس کو یا حیزباللہ کو help out کیا ان کی definitely جو intelligence ہے اسرائیل کی intelligence agencies ہیں وہ definitely ان تک پہنچیں گی اور جناب وہ اپنے سراغ نکالیں گی کہ کون سے کون سے ممالک جو ہے اس کے پیچھے موجود ہیں اب there are contradictory statements اور contradictory statements اس لیے ہیں کہ ایک statement یہ آتی ہے کہ ایران جو ہے وہ help out کر رہا ہے ہماس کو but at the very same time کچھ ایسی بھی reports آ رہی ہیں which are from the american newspapers کہ جناب ایران کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے whereas یہ اس کو weigh کرنے کی ضرورت ہے and in the times to come اس کو پتا چلے گا کہ کس نے کس کو help out کیا تو اگر یہ کہا جائے کہ in the days to come یہ expand نہیں ہوگا تو there are possibilities کہ یہ expand بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ یہ جنگ کا مسئلہ expand بھی ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کیسے اس کو جناب اس کو handle کیا جاستا ہے situation کو تو ایک چیز ضرورت یاد رکھئے گا جنگ شروع تو ہو جاتی ہے اور شروع کرنا آسان ہوتی ہے جنگ کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کو ختم کرنا مشکل کام ہوتا ہے سب سے مشکل کام جنگ کو سمیٹنا ہوتا ہے اور اس کو کیسے سمیٹا جائے گا کب سمیٹا جائے گا اور کن terms and conditions پہ سمیٹا جائے گا اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک سائیڈ پہ یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ ایک line draw ہوں گی ہے پوری دنیا میں اور کچھ ممالک جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہیں پلسٹینینز کے ساتھ بٹ اگر یہ کہا جائے کہ ایرب ورلڈ جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے ہاں جہاں تک تعلق ہے ان کی سمپتیز کا ایرب ورلڈ کا وہ پلسٹین کے ساتھ ہو سکتی ہے حماس کے ساتھ ہو سکتی ہے but when it comes to like practicality سب لوگ جو ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں جائے وہ امریکہ ہو جائے وہ اسرائیل ہو ان کے ساتھ چلنا پسند کریں گے شکریہ شکریہ